بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم میوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا بوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد وآلہ محمد کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام ارضی و سماوی افاد سے بچائے رکھے آمین اللہ ہی آمین یہ بلائی میں نے جمع کی تھی جب دودھ وائل کرتی ہوں تو اس کو تھڑا کر کے فیج میں رکھتے تھے تو اس کے دوپ سے بڑھائی اتار لیتی ہوں یہ سالی نکتھی ہوگی تھی پھر میں نے اس میں دعی لگا کے اس کا دعی لگا دیا کیونکہ پھر اس کی جو لسی بنے گی وہ اچھی لسی بنتی ہے میں نے بنانے سے لسی سے کڑی تو پھر وہ آپ جو ہیں اس کو دعی کے بغیر بنا سکتے ہیں اس کا مکھن نکال سکتے ہیں لیکن میں نے کڑی بنانی ہے اس وجہ سے کہ کڑی جو بناتے ہیں تو لسی تھوڑی اس میں خطاس ہو تو وہ اچھی بنتی ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کا میں مکھن بنا رہتی ہوں اور میں نے دیسی بھی بنا لیا آج جو میں تھرین وان ریسپیا پہ ساتھ شیئر کر رہا اس کو لائی سے میں مکھن بنا ہو گئی بسم اللہ مال رہی ہیں میں ملائی سے مکھن بنا رہی تھی تو لائٹسٹ کھاؤں پھائی کا اس کو لائی سے مکھن بنا رہی ہوں اب چیک کر لیتے ہیں یہ مکھن نکلا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں نکال لیتا ہوں اب باقی جو رہا گیا اس کو میں اٹھکا لیتا ہوں اٹھکا لیتا ہوں اٹھکا لیتا ہوں اس طرح دون طرف کرتے ہیں اس کی بڑائی کو کال لیتا ہوں اور اس سے مکھن بنا دیں دیسی گی کا پتیار پہ ہو جائے گا اور آج میں تو اس سے 3 ملک ریسپی بنانے جا رہے ہیں ایک طور پلائی سے مرمکھن پیار ہو جائے گا اور پھر دوسرا میں دیسی گی بناؤں گی اور تیس کی جلسی کیار ہوگی اس سے میں کڑی بناؤں گی یہ جو رہے روز ڈیلی ہم میرا دو پلو دھو جاتا ہے اس کو میں گرم کر دیتا ہوں پھر اس میں سے ڈیلی ملائی کتاب دے رہتے ہیں جب وہ کچھ کٹھی ہو جاتی ہے تو میں اس کا مکھن بنا لیتے ہیں تو کبھی کبھی مکھن کو دیسی بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی بکھن کا دیسی بھی بنا لیتے ہیں جب وہ دیسی بھی بنا ہوں گے ابھی چیک کرتے ہیں ابھی ایک دو پشور ڈالاؤں گے سے چیک کر لیتے ہیں یہ بھی مکھل ہمارا تیار ہو گیا اس کو بھی منکار دیتے ہوں یہ دیکھیں یہ سارا مکھل میں لسی سے ڈاک کر لیتے ہیں اب یہ سارا مکھل میں لسی سے ڈاک کر لیتے ہیں پھر تھوڑی دیل سے سرچ میں رکھوں گی یہ سخت ہو جائے گا اور جو یہ لسی ہے یہ نکار دوں گے بہت مزے کا کش کش مکھن ہے اسی طرح سارا میں نکار لیتے ہیں یہ مکھن تیار ہو گیا اور یہ لسی جو ہے یہ میں نے جنگ میں ڈال دی ہے یہ ٹو ٹیبل سٹون بیسن کسی اٹ کر دی لیں ایک چھوٹا سا پیاز لی ہے یہ ٹو ٹھری مرچیں اور یہ لسن ٹو ٹیبل سپونس کا پیسٹ ہوگا ٹو ٹیبل سپونس کا پیسٹ ہوگا ٹو ٹیبل سپونس نمک اور یہ جڑفر مرچیں یہ ٹیبل سپونس اور یہ خردی یہ وانٹی سپونس کا پیسٹ کر دی ہے اور ان سب ہمیں گرائن کر دی ہے یہ کئی کسٹ کی آسان ریسٹی ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں پھر اس کو گرائن کر دیتے ہیں اس کو چیک کر دیتے ہیں سارا گرائن ہوئے ہیں کڑی بہت ایزی بن جاتی ہے کلک بڑتی ہے اور اس کو باز میں ترکہ لگا لوں گی یہ میں نے دیکسی میں ڈال دی ہے جو مکسٹر میں نے بنایا ہے اور اب یہ کچھ پانی میں ایڈکار دھولی آپ بھی اس کو اچھے طریقے سے پکانے ہیں اور سارا سارا گھرائیں اور سارا سارا گھرائیں اور سارا گھرائیں اور اب یہ جو مکھن بنایا ہے اس کو ادھر ایڈکار دیتے ہیں اور اس سے بیسٹی بھی بنا دیئے ہیں اور سارا مکمل ہے ارتزی میں یہ جو مکمل دے کے ہیں کیوں؟ اس میں نے نڑی سے دیکھ پڑڑ تو اس کی کو تخواہ کرو اور سارا گھن ہے بکشکوکش شکل میں آگیا ہے اب یہ وان ٹیبل سپونڈ گنگا پرٹا یہ دیاٹ کر دوں گے اس سے ہی ہوتا ہے جو لسی بڑھی ہوتی ہے نسال بہت اچھی شیبودہ آ رہی ہے یہ کڑی بھی تقریبا پیار کروں گے اب میں اس کا تڑکہ پیار کروں گے اور پھر پکوڑے بنا لوں گے یہ دیسی گی بھی تیار ہو گیا اب اس کو پھنانے بھی یہ رات ہو گیا میں بس کر لیتے ہیں اب تڑکہ تیار کر لیتی ہوں یہ اوائل میں ڈال لیتے ہیں پھرپن ہاف کا پھروگا یہ تھوڑا سے پیاس پھرپن ہوں پیوہ سپائک ہو گیا بیسی میں کھوڑی سی پڑھ دی کھوڑی سپیرہ اور کھوڑی دلیں گے کھوڑا کھوڑا کھوڑی دلیں گے یہ ہمارا چرکہ تیار ہو گیا پیوہ میں ایڈ کر دیتے ہیں ہر دنیا ہری مرچے بہت اچھی خشبوو آ رہی ہے بہت اچھی شکل اس کی بنی ہے اب کھڑی کے لیے کھوڑی بنو رہتے ہیں اور گرم ہو گیا بسم اللہ آج کھا سامن ہے اور روز بارش ہو رہیتی ہے یہ بارش ہے تو پکوڑوں کا اپنی مزہ ہوتے ہیں یہ پکوڑے فائی ہوگی ہیں ان کو نکال دیتے ہیں یہ پکوڑے کھڑی میں ایڈ کر دیں گے باکی ایڈ کر دیتے ہیں ہر دنیا ہری مرچ سپرنگل کروں گے بہت اچھا مزہ کی مائے اس کی تیار کریں گے یہ پکوڑا کھڑی تیار ہو گیا ہے یہ دیسی کی میں جان میں ڈال لوں گی یہ سارا نیچے بیٹھ کی ہے جو میں نے آٹا ڈال لیا اور جو لسی خوشک ہوئی ہے اب اس کو میں جان میں ڈال لیتے ہوں یہ دیسی کی میں اس جان میں ڈال لیتے ہوں دیکھیں یہ بہت یہ بہت باکی میں سے سارا پوچھتی بھی یہ دیکھیں کتنا پیارا سارا پرکل ہرکی تیارا آیا ہے دیسی کی تیار ہو گیا ہے اب دیسی ہرکی میں میں نے آٹا اٹ کیا تھا اس سے میں ہر با بنا رہی ہوں یہ ریٹر صاحب آئی ہے جو دیکھے کہ دیسی ایک اور اس لی بن جائے گی اب اس کو براؤن کر رہی ہے کشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب ایک ریسپی سے کتنی ریسپی سے ریسپی نکلی جا رہی ہے ماشاءاللہ اب اس کی بنائی ہو گئی ہے دیکھیں کلرس کا چیز ہو گیا پیارا سا گولڈن ہو گیا کشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں ایک اپ دودھ اٹ کر دیسے ہیں اور ساتھ ہی حسب زائی کا چینی یہ بادام جو بھی ہم پر کوٹ آنا چاہے میں پاس بادام ہیں میں پھر کوٹ آنا چاہے میں پھر کوٹ آنا چاہے میں پھر کوٹ آنا چاہے یہ بہت مزے کا حلبہ بنتا ہے جنہی پسینہ بہت آتا ہے اور لو ہو جاتا اکثر یہ کھانے سے جیسے میں طاقت رہتا ہے اور لو ہو جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے ہم نے ضائع نہیں کی کھانے کی چیزوں کی ویسے پھر مطلب کرنی چاہیے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے دودھ سے ہم نے پھلائی کھائی پھر اسے ملکھن بنایا ملکھن سے ڈیسی بنایا اور ڈیسی بنی اسے کڑک پھرا بنا لیا اور ڈی میں سے یہ جو بسٹر نکلا ہے اسے ہم ملوات یار کر دیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کوئی چیز ضائع نہیں کریں اور ہم سب کے کھانوں میں برکت ڈالیں آپ جتنی بھی کھانوں کو حمد کرتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کھانے کو ضائع نہیں کرتے ہیں آپ کے رزق میں برکت پڑتی ہے یہ بھی رزق میں اضافے کی ایک ٹھیک ہے کہ آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھانے کو ضائع نہ کریں اس کا کوئی نہ کوئی اس کا نارز رول نکالیں جس طرح ہم نے ایک ہی بلائی سے اتنے سارے کھانوں بیار کر لیں ماشاءاللہ یہ ہمارہ ہلوہ تیار ہو گیا دیکھیں اس میں سطح کھڑاریں چھوڑنے شروع کر دیں ہے بہت مزے کا ہیلدی ہلوہ ہمارہ تیار ہو گیا یہ کبتہ پورا تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا سکتے ہیں یہ چائے کے ساتھ بہت مزہ دے گا یہ بلائی سے تیار ہونے والی چوتھی ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے بہت مزہ دیا ہے جو میر میں بادام ڈالے ہیں وہ بہت پرنچی پرنچی لگ دیا ہے بہت مزہ دیا ہے بہت مزہ دیا ہے بہت مزہ دیا ہے آج دی میرے سائی ریسپیز پسند آئی ہوں گی اور پلیز میرے چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ ملتا ہے